مائی پیمنٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اپنی لیتن ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہیلو دوستوں ویلکم ٹو مائی پیمنٹ چینل دوستوں آج میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ ہم بیک گراؤنڈ کو کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اس کو سرکل میں کیسے بناتے ہیں بیک گراؤنڈ کو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چلیے ہم سب سے پہلے جاتے ہیں اپنے براؤزر میں جو سی براؤزر کو ہم اوپن کر لیتے ہیں ہمیں آنا ہوگا گوگل میں گوگل میں آنے کے بعد ہمیں لکھنا ہوگا بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ لکھ کر ہمیں سرچ کر دینا ہے اب آپ کو آنا ہوگا ایمیجز میں اس اپشن پر اب آپ کو بہت سا ایمیج دکھ رہا ہوگا آپ یہاں سے کسی بھی ایمیج کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ جس ایمیج کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں اس پر لاؤنگ پریس کریں وہ ڈاؤن لوڈ کا اپشن دے دے گا چلیے ہم کسی بھی ایمیج کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں چلیے ہم اس ایمیج کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اس پر ہم لوگ پریس کریں گے یہ دیکھئے سیو کا اپشن دے دیا ہم اسے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ڈاؤن لوڈ ہو گیا اب ہمیں آنا ہوگا اس کو سرکل بنانے کے لیے سرکل میں بنانے کے لیے ہمیں آنا ہوگا پکسل لیب میں پکسل لیب کو ہم اپن کر لیتے ہیں یہ ہرہ ہمارا پکسل لیب اس کو اپن کر لیتے ہیں اب ہمیں آنا ہوگا اس اپشن پر اب ہمیں آنا ہوگا اس پر اب ہمیں آنا ہوگا اس اپشن پر اب ہمیں آنا ہوگا ایمپورٹ پر گیلری ایل بمز اب ہم وہ ایمیج جھوڑیں گے جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے دیکھیں یہ یوسی براؤزر سے ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا اور یہ یوسی براؤزر کے فولڈر میں آ چکا ہے ہم اسے سیلیکٹ کر لیتے ہیں اب ہم اس ایمیج کو سرکل میں بنایں گے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں بتا دیا کہ سرکل میں کیسے بناتے ہیں سرکل میں بنانے کے لیے ہمیں آنا ہوگا اس اپشن پر اس کو ہم اپنے حساب سے سیٹ کے لے دائے رہے ہیں دیکھیں یہ سیٹ ہو چکا اب ہم اسے 3D میں بنائیں گے 3D میں بنانے کے لیے ہمیں آنا ہوگا 3D شپ میں اس کو انیبل کریں گے اب ہمیں آنا ہوگا اس اپشن پر یہ دیکھیں ہمارا بیک گراؤن جو ہے 3D میں بن گیا اب ہم اسے اپ ڈاؤن کریں گے لیفٹ رائٹ کریں گے تو ہمیں آنا ہوگا اس میں 3D روٹیشن میں دیکھیں یہ اپ ڈاؤن لیفٹ رائٹ ہو رہا ہے دیکھیں اس کو جو آپ کو بلبدک رہا ہے اس کو آپ سویپ کریں یعنی اگلی کو اس پر پھیریں دیکھیں اب آپ کو جس طریقے سے اس کو سیٹ کرنا ہے اس طریقے سے سیٹ کر لیجیے چلیے ہم اس کو اس طریقے سے سیٹ کر لے رہے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ جو 3D بنا ہوا ہے اس کا کلر چینج ہو جائے تو ہمیں آنا ہوگا اس پر اس ٹرک میں اس کو انیبل کریں گے اور ہم کلر کو چوز کر لیتے ہیں دیکھیں ہم نے ریڈ کلر کو چوز کر لیے یہ ہمارا بائی گراؤنڈ بن گیا ہے اب ہم اس پر آسانے سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں اس ویڈیو میں بس یہی بتانے والا تھا چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں